سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ریویو پیٹیشن کی جو الیکشن کمیشن نے ڈالی تھی اس کا فیصلہ آیا اور ریویو پیٹیشن کو مسترد کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہت یہ اہم فیصلہ ہے یہ پیٹیشن تھی یہ مقدمہ تھا پنجاب اور کے پی میں الیکشنز کروانے کے متعلق جس میں چیف جسس آف پاکستان کی سربراہی میں جو تین میمبر بینچ تھا منیب اختر صاحب اور عجاز الہیسن صاحب اس میں تھے انہوں نے یہ منڈیٹری قرار دیا تھا کہ نوے دنوں کے اندر اندر الیکشن ہونے ہیں اور الیکشن کمیشن نے اس وقت یہ کہا تھا عدالت کے سامنے کہ اگر ہمیں پیسے اور سیکیورٹی مل جائے یعنی فنڈز اور سیکیورٹی مل جائیں تو ہم الیکشن کرا دیں گے بلکل ہم اپنی آئینی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے چودہ مئی کو جو تاریخ تھی الیکشن کی وہ الیکشن کمیشن نے خود سے تبدیل کر لی تھی انہوں نے اپنے طور پر اس کو آگے موخر کر دیا تھا اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کا سٹانس یہ رہا کہ ہم حالات کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں اور پھر اسی لیے الیکشن کمیشن نے حکومت سے کہا اس وقت کی شہباز حکومت سے کہ آپ قانون میں تبدیلی کریں پھر قانون میں تبدیلی کی گئی تھی اور ایک جلی تبدیلی میں اسے کہتا ہوں اس لیے کہ وہ الیکشن ایکٹ ففٹی سیون میں یہ کہہ دیا گیا کہ اب الیکشن کی تاریخ جو ہے یا اس میں برد و بدل کرنے میں یا مقرر کرنے میں جو فیصلہ ہے اب وہ صدر پاکستان نہیں کریں گے وہ الیکشن کمیشن کرے گا اور پھر اس کا بہانہ بنا کے الیکشن جو ہیں وہ ملتوی کر دیے گئے تھے تو اب اس پر الیکشن کمیشن نے ایک ریویو پیٹیشن فائل کی تھی تو آج اس کی سماعت تھی تو آج عدالت نے نہ صرف یہ ان کی جو فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کا الیکشن کو خود سے آگے کرنے کا اس کو غیر آئینی غیر قانونی جو قرار دیا ہے اور ریویو پیٹیشن جو تھی اس کو مسترد کر دیا ہے الیکشن کمیشن کی اور اس بات کو اسٹیبلش کر دیا ہے کہ نوے دنوں کے اندر اندر الیکشن جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اس کو ہولڈ کرنا اور اگر اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے تو یہ الیکشن کمیشن اپنے تائیں تبدیلی نہیں کر سکتا اس کو عدالت میں آنا پڑے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں آنا پڑے گا اور وہاں پر اپنی وہ ریزنز بیان کرے گا اور پھر سپریم کورٹ کی مرضی قانون کے تحت اگر وہ چیز اگر ڈیلی گرانٹ ہو سکتا ہے تو گرانٹ ہو جائے گا اور اگر ڈیلی گرانٹ نہیں ہو سکتا تو عدالت جو ہے وہ اس حوالے سے فیصلہ کر دی لیکن یہ تو معاملہ بہت پرانا ہو چکا اب آج اس کی اہمیت کیا ہے اس میں دو تین چیزیں بہت اہم تھی جو میں نے پہلے ابتدا میں ذکر کیا صدر پاکستان کے پاس الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ تیہ کرنے کا اختیار یہ ججمنٹ میں تیہ ہو چکا تھا لیکن الیکشن ایکٹ میں یعنی صرف ایک سمپل میجورٹی سے قانون سازی کر کے حکومت نے ایک جال سازی کی اور یہ اختیار دے دیا الیکشن کمیشن کو اور یہ تبدیلی کی گئے الیکشن کمیشن کے کہنے پر آج الیکشن کمیشن یہی بار بار وہاں پر آرگیو کر رہا تھا آئین کے آرٹیکل کی ٹو فیفٹی فور کی دے رہا تھا ٹو ایٹین سی کی دے رہا تھا جس میں یہ کہہ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کروا سکتا ہے تاریخ آگے پیچھے کر سکتا ہے اور اگر آگے پیچھے ہو تو اس کو آئین میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ اگر کسی وجہ سے کام نہیں ہو سکا تو وہ جو آفیسرز ہیں جو ادارہ ہے جس نے اس میں تبدیلی کی ہے تو وہ آئین کے تحت پروٹیکٹڈ ہیں بنیادی طور پر اس ریویو پیٹیشن میں وہ مستقبل کو ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ جناب یہ جو آگے قومی اسمبلی کے جو انتخابات ہیں ان کو جو ملتوی کیا گیا اس کے حوالے سے ایک وہاں پر ٹیسٹ بھی کر رہے تھے اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر رہے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ قرار دے دیا ہے کہ نوے دنوں کے انتخابات ہیں